میرے بھارت کی شان ہے عمران کیا کہنا ہوا فخر ہندوستان ہے عمران بھائی عمران چوتھے مصر پر دیکھنا یہ تو ابھی دو چار ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں پورا مجمع کھڑا ہو کر کے آپ کا استقبال کرے گا پیش کرتا ہوں مزازہ فرمائے سنیں آپ سب میرے بھارت کی شان ہے عمران فخر ہندوستان ہے عمران چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے نوجوانوں کی جان ہے عمران چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے نوجوانوں کی جان ہے عمران دوستو ایک مرتبہ میرے بھائی عمران پرتاب بڑی کے لیے آپ دالیاں بجائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ ان سے عشق کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب آئیے میں پہلی مطبع آپ کے دیار میں حاضر ہوا ہوں میں جو بھی پڑھوں گا وہ نیا ہوگا لیکن پھر بھی میں بیمانی نہیں کروں گا یوٹیوب کے ذریعہ آپ تک بہت سارے کلام آپ نے سنے ہوں گے میرے میں چاہوں گا کہ ان دنوں میرے شعور پر جو گزل تاری ہے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے بھائی عمران نے بھی یہ گزل نہیں سنی ہے میں چاہتا ہوں انہیں شریک کروں اور یہ گزل عشق کرنے والوں کی نظر کروں ہاتھ اٹھا کر بتائیں مجھے یہاں پر عشق کتنے لوگوں نے کیا ہے بہت بہت دو چار دس لوگ ہیں ما شاء اللہ اتنے کافی نہیں ہوں گے جی اور ابھی جو انڈے میں ہیں وہ بھی عشق کرنا اگر چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں وہ کھڑے نہ ہوں ابھی پیش کریں اجازت ہے بھائی مائی کو آلے ذرا سا رحم کر دے مطلع پڑھتا ہوں دوستوں مطلع پڑھتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں مطلع پڑھتا ہوں دیکھئے اس مصرے پر میں نے چار پانچ جگہ پر یہ گزل پڑھی ہے پہلے ہی مصرے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں عشق کرنے والے کتنے ہیں یہ مصرہ ہی مجھے آپ کو بتا دوں کہ یہ مصرے پر کسی نے خاموش نہیں رہنا تھا لیکن دوسرے مصرے کا چاند دے رہا ہوں ملازہ کرنا ہے اس کی آنکھوں میں اُتر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے وہ نہ رہتا ہے وہ نہ رہتا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان وہ نہ رہتا ہے نہ منزل ترولی والوں امتحان ہیں آپ کا اگر صلیقے سے سن لیا اس شیر کو تو میں پوری گزل سناوں گا ورنہ میرے پاس فرمائشیں بہت ہیں وہی سنا کے میں اپنی جگہ لوں گا مرا یقین ہے کہ آپ اس پر خاموش نہیں رہیں گے جی چاہتا ہے وہ نہ رہتا ہے وہ نہ رہتا ہے وہ نہ رہتا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے عشق دریاں ہے عشق دریاں ہے ہے اور اس دریاں میں اکثر میرا ڈوب جانے کو اُبھر جانے کو جی چاہتا ہے ڈوب جانے کو اُبھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے مائے مائے امران مائے میں حاجی روکسار صاحب کی حوالے سے شعر آپ کی نظر چاہتا ہوں ملحظہ فرمائے دیکھئے گا حاضر اکسار صاحب کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی جب آباؤں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب آباؤں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میرے شایر دوست مجھے علتا بھائی یہ شیر آپ ایک بار پھر پڑیے کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی بہت شکریہ بہت شکریہ جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے یہاں پہ گنگا پور سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں کچھ آئے ہیں نا کچھ جی پور سے آئے ہیں کچھ قریب قرب جوار سے آئے ہیں میں سب کو شریک کرتا ہوں اس شیر میں دوستو یہ شیر ایسے ہی نہیں کہا گیا مجھ سے کہ دوبارہ پڑیے کوئی نہ کوئی بات ہوگی تو ذرا صاحب شریک ہو جائیں میں وہ بھی کروں گا جو آپ چاہ رہے ہیں لیکن ذرا صاحب میری اس لگن میں شامل ہو جائے آپ کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی جی چاہتا ہے کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار کوئی دیوار ہو کوئی دیوار نہیں بن سکتی جب ہواوں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب ہواوں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے کوئی شہ ہے جو مجھے کھاچتی رہتی ہے زیاں کوئی شہ ہے کوئی شہ ہے جو مجھے کھاچتی رہتی ہے زیاں کوئی شہ ہے کوئی شہ ہے جو مجھے کھاچتی رہتی ہے زیاں کون کہتا ہے کہ گھر جانے کو جی چاہتا ہے تمہارے لیے کتنا انتظار کیا ہے ان لوگوں نے یہ دیکھو التافزیہ سے بہت ساری فرمائش التافزیہ کی ہیں لیکن آپ سب کی طرف سے پورے کرونی کی طرف سے میں ایک فرمائش التافزیہ سے کر رہا ہوں وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ جو ان کی بہت ہی شاکار نظم ہے وہ نظم التافزیہ سے ضرور سنی جائے گی کیا ادھر بیٹھے ہوئے نورانی چہرے بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو پورا مجمع ایک بار زوردار تعلیوں میں میری تائید کریں مالتافزیہ سے کہوں کہ وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ یہ نظم ضرور سنائے میں بلکل جب یہاں سے میں دوبارہ جب لوٹوں گا تو یہ نظم پڑھ کے لوٹوں گا انشاءاللہ میرے پاس ابھی میرے بزرگوں کی میرے جوانوں کی میرے نوجوان دوستوں کی فرمائش ہے گزل کے لیے شاید آپ بھی اسی گزل کے انتظار میں ہیں آپ سب بھی میں وہ گزل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلع ملازع فرمائے لیکن جس طرح سے آپ نے پہلی گزل سنی ہے اگر اسی طرح سے آپ نے سنا تو شاید میں نہ پڑ سکوں امیدیں آپ سے یہ ہے کہ اس گزل کو آپ سے لقے سے سنیں گے پیس کرتا ہوں ارشاد ارشاد قفص میں ہوں مدھے آزادیاں آواز دیتی ہیں میری جان بس ایسی سن لیں آپ قفص میں مدھے آزادیاں آواز دیتی ہیں مدھے آزادیاں آپ سب بھی شریف کریں ارشاد قفص میں ہوں مدھے آزادیاں آواز دیتی ہیں میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہیں میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہیں میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہیں تمہاری تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلا ہوں تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلا ہوں تمہاری یاد سے تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلا ہوں چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہیں میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہیں اب یہاں سے جو دو تین چار شہر ہیں آپ سب کی ذمہ داری بڑھتی ہے پیش کرتا ہوں راضہ فرمائے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہیں قفص میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں رخصار حاجی سکتار صاحب یہ آپ سے میری شکایت ہے کہ آپ نے اتنے سالوں میں مجھے یاد کیوں نہیں فرمایا لیکن آپ کو سلام بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جس وقت میں یہاں پہنچا تو محبتیں ہی محبتیں آپ نے لکائیں میں پیش کرتا ہوں یہ شیر آپ کے حوالے سے کرولی والوں کی نص کرتا ہوں ملحظہ فرمائے آواز دیتی ہیں مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے مجھے مت روکنا مجھے مدروک نہ دو مجھ جگہ میری ضرورت ہے میں نغمہ ہوں مجھے خاموش یا آواز دیتی ہے میں نغمہ ہوں مجھے خاموش یا آواز دیتی ہے میں نغمہ ہوں مجھے خاموش یا آواز دیتی ہے زیادہ اب دیکھنا ہے کون خاموش رہتا ہے زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا دیکھیں گا معروف صاحب زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا تائید کریں پورا مجھے خاموش زیادہ دیر میں زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے بہت اونچی دیکھیں دوستو میں نے بہت سارے شعر پڑھیں ہیں اس مائک پر ابھی ہو سکتا ہے کوئی شعر جھوٹا ہو کوئی کمزور ہو کسی میں لفاظی ہو لیکن اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میرے سامنے سچے لوگ بیٹھے ہیں غزل کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں شاعر کی پذیرائی کرنے والے بیٹھے ہیں میرا یقین ہے کہ میرا یہ شیر اس شیر کا ایک لفظ ضائع نہیں ہو سکتا پیش کرتا ہوں بھائی ازان انساری صاحب اور آپ کی پوری ٹیم ادھر جتنے بیٹھے ہیں ہمارا بھائی فرحان اور عمران خاص طور سے مولانا صادق صاحب جو گنگاپور سے یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کو شریک کرتا ہوں شیر پڑھتا ہوں آز دیتی ہے بہت اوچی امارت سے اتر آو دیا صاحب بہت اوچی امارت سے اتر آو دیا صاحب بہت اوچی امارت بہت اوچی امارت سے اتر آو بہت اوچی امارت سے اتر آو بہت اوچی امارت سے امارت سے ا magari موسیقی